ہیلو ایوریون ویلکم ٹوکی سی ایل آج دس دسمبر ہے دن گروہار ہے آج ہم سب سے پہلی نیوز آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کسان کے اوپر ٹھیک ہے کسان نیتا زد پر اڑے نئے کرسی قانونوں میں اعتراض کیچنہید بندووں پر سرکار کے سنشودھن پرستاؤں کے باوجود کسان اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں سرکار کے بدوار کو بھیجے پرستاؤں کو انہوں نے کھارس کر آندولن تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے سرکار نے پہلے دن سے ہی کسانوں کی مانگوں پر کھلے من سے ویچار کرنے کا نرنائی کیا ہے اس کے باوجود کسان نیتا رتی بھر بھی پیچھے ہٹنے کو تیان نہیں ہے کسان نیتا کسان قانونوں کو رد کرنے اور ایم ایس پی کی گیرنٹی کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں جبکہ سرکار نے اپنے سہنشودن پرستاؤں میں زور دے کر کہا ہے کہ اندر سرکار ایم ایس پی کی موجودہ سرکاری خرید پرنالی کے سنبت میں لکھت آشواسن دینے کو تیار ہے اچھا جی کسانوں نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ مطلب کسانوں کی طرف کی دھمکی ہے کہ اگر ان کی باتیں پوری نہیں کی جائیں گی مطلب ایم ایس پی کو لے کے جو ہیں بات کی ان کی جو بندو ہیں وہ پورے نہیں کی جائیں گے تو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ دلی کو جوڑنے والے سبھی راستی راجمار کو دلی سے جائپور دلی سے آگرہ دلی سے لکھنو کو شانیوار سے روک دیا جائیں گا شانیوار کو دیز بھر کے سبھی ٹول پلورزہ کھول دیے جائیں گے مطلب بینہ پیسے کے سمجھ رہے ہیں یہ کسانوں نے کہا ہے سرکار کو چودہ دسمبر کو دیز بھر میں جیلا اور پردیس اس طرح پر دھنہ پردرشن کریں گے یہ بھی کسانوں نے کہا ہے سرکار کو بھاجپا نیتاؤ اور ان کے کاریلوں کا گھیراو کیا جائیں گا یہ بھی کسانوں نے کہا ہے سرکار کو اڈانی اور امبانی کے سوامتو والے سبھی پردستانوں اور سیواؤں کا بھائشکاری کیا جائیں گا یہ بات بھی کہی ہے کسان نے سرکار کو اگر ان کی مانگے پوری نہیں ہوئی تو اچھا ان کی ویروت کے بندو کیا ہے سرکار نے کیا پرستاؤ دیئے ہے یہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں ایم ایس پی پر فصل بیچنے کا وکل ختم ہو جائیں گا یہ کسان نے کہا ہے سرکار کا پرستاؤ ہے کینڈر سرکار ایم ایس پی کی موجودہ کھریٹ پرانلی کے سمبند میں لکھت آشوازن دینے کو تیار ہے اچھا ان کا اگلا بندو یہ ہے کسان نیزی منڈیوں کے چنگول میں فرس جائیں گا پرستاؤ کیا ہے سرکار کا راجی سرکاریں نیزی منڈیوں کے ریجسٹریشن کی ویوستہ لاغو کر سکتی ہے کسانوں کا اگلا بندو یہ ہے کاروباریوں پر امکشنہ ہونے سے کسانوں کے ساتھ دھوکہ سمبھو اچھا سرکار کا کیا پرستاؤ ہے ایسے لوگوں کے پنچکرن کا نیم بنانے کی شکتیاں راجی سرکار کو دی جا سکتی ہے اگلا کیا بندو ہے کسان کا ویوات پر کسانوں کو سیویل کورٹ میں اپیل کا ادھکار نہیں ہے تو پرستاؤ کیا ہے سرکار کا سنوائی ایس ڈی ایم کی جگہ اترکت سیویل عدالتوں میں کرانے کا وکلپ بھی دیا جا سکتا ہے اچھا اگلا بندو ہے کسان کا کانٹریکٹ فارمنگ کا ریجسٹریشن کیا جائے تو سرکار کا کیا پرستاؤ ہے ریجسٹریشن کے لیے راجی سرکاریں پربند کر سکتی ہے اگلا بندو ہے کسان کا کسانوں کی زمینوں پر ادھک پتیوں کا قبضہ ہو جائیں گا پرستاؤ کیا سرکار کا کسان کے زمین پر کسی بھی پرکار کا رن عطو مالکانہ حق کسی اور کو نہیں مل سکتا اب کسانوں کا وندو ہے کسانوں کی بھومی کی کورکی ہو سکتی ہے پرستاؤ آشنگ کا نرمول ان کا وندو ہے کرسی صدھار قانون سنویندھانک کی کسوٹی پر کھرے نہیں پرستاؤ ادینیم اور ادھیادیس لانے کے سمیں سرکار دورہ سموچت ویدھک پرامرش کیا گیا تھا کسانوں کا وندو ہے بجلی سنشودھان ویدھک 2020 ختم کیا جائے سرکار کا پرستاؤ ہے کسانوں کی ودد بل بکٹان کی ورطمان ویوستہ میں کوئی پرویویتن نہیں ہوں گا کسانوں کا ویروت کا وندو ہے ائر کوالیٹی منیجمنٹ آف ان سی آر آرڈیننس 2020 ختم کیا جائے سرکار کا پرستاؤ ہے پرالی جو ہوتی ہے پرالی جلانے سے سمبتد پرابندہانوں پر کسانوں کی اپتیوں کا سموچت سمادھان کیا جائے گا یہ سب باتیں ہوئی ہیں کسان اور سرکار کے بیچ میں اور سرکار نے جو پرستاؤ رکھے وہ میں نے بتا دیئے ہیں اور کسانوں نے جو ویروت کے وندو بتایا تھے سرکار کو وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیئے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہو گئی کسان اور سرکار کی باتیں اب ہم اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں ہماری اگلی نیوز ہے پرسیدھ کوی اور لے خک منگلیش ڈبرال کا نیدھن ساہت تی اکادمین سممان سے نمازے گئے پرسیدھ کوی و لے خک منگلیش ڈبرال کا بدوار کو چھاتر وز کی آئیوں میں نیدھن ہو گیا ہے وہ بیتے کچھ دنوں سے کورونا سے سنکرمیت تھے منگلیش ڈبرال وسندرہ سیکٹر نو اس تھی جن ستہ اپارٹمنٹ میں رہتے تھے ایک سبتہ پہلے وہ کورونا سنکرمیت ہو گئے تھے ان کا وسندرہ کے نیجی اسپطال میں علاج چل رہا تھا بدوار کو ردے گتی رکنے سے ان کی نتی ہو گئی ہے چودہ مئی انیس سو اٹالیس کو ٹیہری گھڑوال کافل پانی گاؤں میں منگلیش کا جن ہوا تھا یہ گازی آباد میں ہے ان کا اپارٹمنٹ ٹھیک ہے اچھا جی اب ہماری اگلی نیوز ہے بھارت بنیں گا سب سے سستی نوین ارجہ کا ادپادن کرنے والا دیس اڈانی نے کہا اڈانی گروپ کے چیئرمن نے ٹوئنٹی ففٹی مطلب دو ہزار پچاس تک ایکونومی دس گنا ہو جائیں گی یہ کہا ہے ٹھیک ہے عرب پتی کروباری گوتم اڈانی کا ماننا ہے کہ بھارت ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں انگلے تین دشکوں میں اس کی ایکونومی دس گنا ہو جائیں گی انہوں نے بدوار کو کہا کہ وز دو ہزار پچاس تک بھارت میں لاکھ کروڑ ڈالر روپے کی ملے کی کئی کمپنیاں ہوں گے اور دیش سب سے سستی نوین ارجہ کا ادپادن کر رہا ہوگا دہ انڈیو ایس انٹرپریونیرز ٹی آئی ای گلوبل سمیٹ کے دوران اتنی بھارت اور اس کے سمکچ موقع وزار پر بولتے ہوئے اڈانی کا کہنا تھا کہ وز دو ہزار پچاس تک بھارت کی جیڈی پی اٹھائیس لاکھ کروڑ ڈالر کی ہو جائیں گے جو ابھی لگ بھگ ٹو پوائنٹ ایٹ لاکھ کروڑ ڈالر ملے کی ہے ہماری اگلی نیوز ہے اتر پردیس سمیت نو راجیوں میں ون نیشن ون راشن کارڈ لاگو کیندر کی محتوکانچی یوزنا ون نیشن ون راشن کارڈ کی پڑھالی دیش کے نو راجیوں میں لاگو ہو گئی ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے کیندری ویت منترالے نے کہا ہے کہ اس کے بعد ان راجیوں کو اترکت مدد کے لیے تیس ہزار پانچ سو تیس کارڈ روپے کا قرض لینے کا راستہ صاف ہو گیا ہے کتنا تیس ہزار پانچ سو تیس کارڈ کا قرض لینے کا راستہ صاف ہو گیا ہے ان راجیوں میں آندر پردیش گوہ گجرات ہریانا کرناٹا کیرل تیلنگان تریپورا اور اترکت شامل ہیں اچھا کہاں کہاں لاغو ہو گئی ہے ون نیشن ون راشن کارڈ لاغو ہو گئے نو راجیوں میں اور ایک بار میں پھر سر ریپیٹ کر دوں گی ان نو راجیوں کے نام آندر پردیش گوہ گجرات ہریانا کرناٹا کیرل تیلنگان تریپورا اترکت آندر پردیش گوہ گجرات ہریانا کرناٹا کیرل تیلنگان تریپورا اترکت ون نیشن ون راشن کارڈ یوجنا کے تحت راستی خادی سرکچہ کانون نف اے کے دائرے میں آنے والے لابارتیوں کو دیش میں کہیں بھی اچت ملی دکان ایف پی ایس سے راشن لینے کی سویدہ ملے گی اس کا دیش پرواسی مزدوروں جیسے کمزور ورگوں کو دیش میں کہیں بھی سستی قیمت پر خادی ساماگری کی اپلبدتا سنسچت کرانا ہے ٹھیک ہے بھئی سنسچت ہماری اگلی نیوز ہے آج نئے سنسد بھون کی آدھار شیلہ رکھیں گے مودی اچھا آج کی تاریخ ہے دس دسمبر اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دس دسمبر کو نئے سنسد بھون کی آدھار شیلہ رکھی جائیں گی ٹھیک ہے تو پردار منطر نرد بھوز گروہ کو ایک کائکرم میں نئے سنسد بھون کی آدھار منطری اور ویبن دیش کے راج دود امام اچھا شرکت کریں گے کچھ مکہ منطری اور راج پال بھی ورچویلی اس کائکرم سے جڑیں گے نئے سنسد بھون کا نرمان 971 کروڑ روپے گھلہ غص سے 2022 تک پورا ہونے کی سنبھا بھون ہے کائکرم کی شروع دو بھارہ بج کے پچپن بج ہوں گی اور ایک بج سنسد بھون کی آدھا شیلہ رکھی جائیں گی دیڑ بج سرود پارت نہ ہوں گی سوہ دو بج پردان منطری سمبود کریں گے نئے سنسد بھون میں بھارت کی لوگ تانترک وراثت کو پردرشت کرنے کے لئے ایک بھوے کونسٹیٹوشن ہال بھی ہوگا ٹھیک ہے بھئی اچھا ہماری اگلی نیوز ہے بھارت میں نہیں دکھیں گا سال کا آخری پون سوری گرہن دو ہزار بیس کا انتیم سوری گرہن اس بار پون گرہن ہوں گا بھارت میں یہ نہیں دیکھا جا سکیں گا اور شیس دنیا کے گرہن کے دوران سوری کے کورونا کے ادھیان کے لحاظ سے یہ گھٹنا خبول ویجیانیوں کے لئے اہم ہونی جا رہی ہے آرے بھرٹ پرکشن ویجیان شوط سنسطان نینی تال ایریز کے ورس سور ویجیانی ڈاکٹر وحاب الدین کے انسار یہ گرہن چودہ دسمبر کے ہوگا اور رات بھار بچ کر تئیس بجے تک رہے گا پور سور گرہن کی عوضی نو بچ کر ترالیس منٹ سے نو بچ کر پیتالیس منٹ کے بیج ہوگی دو منٹ دس سیکن کی ہوگی یہ چلی و آجنٹین کے علاوہ پرشان محسا گرہ گا اس گرہن کا ادھکانش حصہ محسا گرہ میں پڑھنے جا رہا ہے بھارت میں نہیں دیکھیں گا اس لئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سور گرہ ہو گیا ہماری اگلی نیوز ہے فورڈز کی سوچی میں بگ بی اکچھ اور آلیا بھی انتر راستی پتری کا ہے فوربز ٹھیک ہے نے ایشیا پرانت کی انٹرنیٹ میڈیا پر سب سے پربھاوی ہستیوں کی سوچ جاری کی ہے اس میں بگ بھی امیتا بچن شاروک خان اکچھ کمار رنوی سی آلیا بھر بھر ریدو کروشن بھی سامل ہے کٹنا کے فنوش سرم جیک انفرنالیز شاید کپور مادرز ایک چھت گائی گائی کا سی گوسی آلو نیہ ککڑ کے بھی نام ہے سو ڈیجیٹل اسٹائی کے سوچی میں فوربز ایشیا نے ان ہستیوں کو بھی دیا ہے جو شاید ایک چنوٹیوں کے بعد جو سوشل میڈیا کے جریعے اپنے پیشن سوچی میں بیگ بی کو کورونا رہات کے لئے سات ملین ڈالر یعنی قریب باون کروڑ روپے جو دانے کا سرے دیا گیا اکشائے کو سب سے زیادہ پیمنٹ لینے والا ابھی نہیں تھا بتاتے پہ کہا گیا کہ انہوں نے کورونا سنکرمنٹ کے دوران آئی فور انڈیا ابھیان کے تحت چار ملین ڈالر یعنی قریب تیس کرو روپے دان دیئے ہیں اس سوچی میں ہک جیک مین کائی ہیم سور دکشن کوری آئی گرل بینڈ بلیک پنگ بوائ بینڈ بی ٹی ایس جے چاو لی من ہو مہیرہ خان آتف اسلم ٹروے سی ون آدھی کے نام بھی شامل ہے اچھا یہ انتراسٹی پتری کا ہے فورپس میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتائی تھا کہ انہوں نے سب سے پرباوش علی مہیلہ کے لسٹ میں نرملا سیتہ رمان کو بھی لیا تھا تو آپ یاد رکھیں گا یہ ہر وقت نکالتے رہتے سوچ یہ نکالتا رہتا اس لئے یاد رکھیں گا ہماری اگلی نیوز سنیوک تراسٹ نیکیان مانو ودکار دیوز کا اعلان آج کیا تاریخ دس دسمبر 1948 مطلب آج ہی کے دن 1948 میں سنیوک تراسٹ مہ سبا نے سارو بھومک مانو ودکار دیوز منائے جانے کی گھوشنہ کی اور 1950 سے سبھی دیشوں کو اس کی شروعات کے لئے آمن ترت کیا بھارت میں 28 ستمبر 1993 سے مانو ودکار قانون عمل میں آیا اچھا ہماری اگلی نیوز ہے نوبل پرسکاروں کی نئی شروعات آج ہی کے دن 1901 آج ہی کے دن مطلب میرا کہنا کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 دسمبر 1901 میں پہلی بار رسائن و بھواتک ویجیان چکتصہ ساست ساہت ایوام وشف سانتی کے لئے سالی وشف شانتی کے لئے نوبل پرسکار دیئے گئے ایک بار فیسر ریپیٹ کروں گی 10 دسمبر 1901 میں پہلی بار رسائن و بھواتک ویجیان کیمسٹری فیزکس چکتصہ ساستر ساہت ایوام وشف شانتی کے لئے نوبل پرسکار دیئے گئے ان کی استحبنہ ڈائنامائٹ کے عوشکار الفریڈ نوبل یاد رکھے گا ڈائنامائٹ کے عوشکار ایوام الفریڈ نوبل کی وسیعت کے انروپ 27 نوبل 1895 کو کی گئی تھی 27 نوبل 1895 کو کی گئی تھی ٹھیک ہے اچھا اب ہماری اگلی نیوز ہے کشل راج لیتک گے کے ساتھ بہترن لے خک بھی تھے کون راج گپالا چاری نام تو آپ نے سنا ہی ہوں گا چک ریتی راج گو پالا چاری کا جن 10 دسمبر 1878 میں تمیل نادو کے سیلم چیلے کے دھورپلی گاؤ میں ہوا تھا پریاریمبک سکچھا میں ہی گاؤ میں ہوئی تھی مدراز پریسیڈنسی کالیج سے بیئے اور وقالت کی پڑھائی کے راج پال نیوک تو ہوئے 1952 کے عام چناؤں کے بعد مدراز کے مکہ منتری بنے بعد میں سوطنتر پارٹی کی استحاب کی چکروتی تھرو منگلم کے لیے ساہیت اکیدمی پورستار ملا 28 دسمبر 1972 کو انتیم سراس لی یہ سب میں نے آپ کو راج گو پالا چاری کے بارے ہماری اگلی نیوز ہے سو دنوں میں دس کروٹ ٹکا کرر کس نے کہا ہے یہ بار بائیڈن نے بائیڈن کون ہے امریکہ کے نو نرواجت راست پتی کیونکہ ابھی نرواجت نہیں ہوئے نا ایک مہینہ رہ گئے ہیں امریکہ کے نو نرواجت راست پتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اپنے کارکال کے پہلے سو دن میں وہ سب کیلئے ماسک پہنان وارے کریں گے سات یا سنشیت کریں گے کہ دس کروڑ لوگوں کا ٹکا کرن ہو جائے انہوں نے ادھیکانش اسکولوں کو پھر سے کھولنے کا پرند لیتے وے امریکی جنتہ کو بھروشہ دلائے ہے کہ دوشے شگیوں کا دل بہتر سواست سویدہ مہیا کرائیں گا ارث فیستہ میں نہیں جان فکیں گا بتا دے کہ امریکہ میں کورونا وائرس سے اپ تر قریب ڈیڑھ کروڑ لوگ سنگ رمیت ہو چکے ہیں جن میں سے دو لاکھ چھاسی ہزار سنگ رمیت کی موت ہو چکی ہے دنیا بھر میں کورونا کے 6.82 کروڑ معاملے سامنے آئے ہیں اس مہماری سے 15 لاکھ سے ادھک لوگوں کی جان چا چکی ہے اچھا اب ہماری اگلی نیوز ہے ایکی ورسیج ایکی پر آپتی کے بعد انیل کپور نے مانگی معافی اچھا بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور ان کے کانٹینٹ سے جڑے ویوادوں کا سلسلہ جاری ہے تازہ معاملوں میں بھارتی وائیو سینا نے انیل کپور اور انورا کشپ ابینیت فلم ایک ورسیج ایکی پر کڑی آپتی جتائی ہے اس فلم کے ٹریلر کے ایک سین میں انیل بھارتی وائیو سینا کے وردی پہنے ہوئے کچھ آپتی جنر سب دو کا پریوک کرتے نظر آ رہے ہیں ویوات بڑھتا دیکھ کر انیل کپور نے معافی مانگ لی ہے وائیو سینا نے ٹویٹر پر ایک سین کو لے کر آپتی جتائی تھی ہماری آخری نیوز ہے یہ ایلین کے سمپرک میں ہے امریکہ اور اجرائیل دنیا بھر میں جب ایلین کے استطوع کو لے کر بحث ہوتی ہے ایسا سمیں میں اجرائیل کے پورو اندرک چھوڑک چھا پرمو ہائیم اشید نے چوکالے نے والا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایلین کا استطوع ہے اور ہائیم نے ایک پترکہ کو اپنے سکچات کار میں کہ گیلیکٹک فیڈریشن کا منگل گرہ پر ایک آدھار بھی ہے جہاں پر انہیں ان کے سب ہی نرنے ہوتے ایلین کے بارے میں امریکہ کے راست پترکہ کو بھی جان کری ہے ایک بار ایلین کے بارے میں پوری کو ابھی اس سنبھن میں جانکاری دینے کا سمیں نہیں آیا ہے انہیں ابھی انترکچ کے بارے میں اور ادھک جانکاری ہونے دینا چاہیے اچھا ٹھیک ہے بھئی تو آج کے لیے اتنا ہی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے شکریہ تھنکس فور لسننگ اور وچنگ